ان ایس 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 لیا اب ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں ہم دیوار پہ لگ گئے میں کھلے ہم یہ اعلان کرتا ہوں ہمارے پاس دو راستے ہیں یا پیر پکڑیں گے یا گریوان پکڑیں گے کسی کے سر پہ دو سینگ کیوں نہ ہو کوئی فرعان یا فرعان سے بڑا کوئی آجائے انشاءاللہ یہ لال ٹوپی جس سر پہ ہو اس سر نے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا میں آج یہ واضح کر دوں آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جنہ کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالہ دستی نہیں چلے گی پاکستان میں عوام کی بالہ دستی چلے گی میں آج سے محمد علی جنہ کی تحریک کی آغاز کا اعلان کرتا ہوں آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولنس میں مر گیا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولنس کے اندر محمد علی جنہ صاحب ہے وجہ کیونکہ محمد علی جنہ نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا آج آج سوابی نے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گندہ کھیل تاریخی جو سن سنتالیس سے شروع ہوا ہے اور دوہزار چوبیس تک چلتا آ رہا ہے سوابی نے آج یہ اعلان کر لیا ہے یہ تبلہ جنگ بجا لیا ہے کہ مزید یہ کھیل دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ پورا پاکستان متفق ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ ہر مکتب فکر کی پارٹیا متفق ہے کہ اس ملک میں سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ کوئی بات چپی ہوئی نہیں ہے اگر یہ بات چپی ہوئی نہیں ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ باچا خان اور خدای خدمتگاروں نے اس ووٹ کی خاطر سنتیس سے لے کے سنتیس تک چھ سال قید گزاری ہے اسی لیے کہ اس قوم کو ووٹ کا اختیار ملے یہ ووٹ کا اختیار اگر کوئی ہم سے چیننا چاہتا ہے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عوام کا اختیار ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے ہم نے تقسیم ہند کے بعد برداشت کیا اور اس ملک پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں ہم نے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے اپنے سینے ظاہر کیا ہے یہ قوم یوم بابولا کو نہیں بھول سکتی جب آزادی کے ٹھیک ایک سال بعد پختونوں کا منڈیٹ جو پہلے دن چھوڑی ہو گیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوتا ہے اور پہلا کام پاکستان جو کرتا ہے تو خدای خدمتگار پختونوں کا منڈیٹ چھوڑی کر کے قیوم خان کو زبردست علاقے منڈیٹ دیا جاتا ہے یہ منڈیٹ والے مجھے آواز آگئی پیدائشی چور ہے یہ پیدائشی چور ہے میں آج یہ واضح کر دوں آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جنہ کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالہ دستی نہیں چلے گی پاکستان میں عوام کی بالہ دستی چلے گی میں آج سے محمد علی جنہ کی تحریک کی اغاز کا اعلان کرتا ہوں وہ تحریک جس تحریک کی پنیاد پہ آپ نے بابا قوم کو نہیں بخشا آپ کا بابا قوم جو چمن میں بچارہ زیارت میں زیارت میں بچارہ علاج کیلئے گیا تھا جان ڈسپنسری بھی نہیں آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولنس میں مر گیا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولنس کے اندر محمد علی جنہ صاحب ہے وجہ کیونکہ محمد علی جنہ نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا ہم نے بہت برداشت کیا ہم سانہ بابرا کے چھے سو سے زائد شودہ ہم نے برداشت کیے اپنی قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر ہم نے ہر قسم جیل ہر قسم سختی جلا وطنی باچا خان بابا سے لے کے خدای خدمتگار ولی خان بابا اور ان کے دوست آج بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں جن کو اس ریاست نے بڑی سختیوں کا سامنا پیش گئے آخر ہمارا گناہ کیا ہے ہم تو الحمدللہ واحد وہ لوگ ہیں جو قلعام کہتے ہیں کہ حکومتوں کے لالچی نہیں ہم تو قلعام اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وزارتوں کے لالچی نہیں پھر ہمارے راستے کیوں روکے جاتے ہیں کیا ہماری شکل اچھی نہیں ہے کیا ہماری باتیں اچھی نہیں ہیں کیا ہمارا نظریہ قابل قبول نہیں ہے آخر وقت آ گیا ہے کہ کلعام بات ہو جائے اب اور کھلی باتیں ہو جائے کیوں نہیں قابل قبول عوامی نیشنل پارٹی اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کی سیاست نہیں کرتی اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا یا اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے قوم کے حق سے دسبردار ہونے کو ایک انچ بھی نہیں تیار ہم الحمدللہ اشرفیہ کی سیاست نہیں کرتے ہماری سیاست قوم کی ہے ہماری سیاست قوم کی رہے گی اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر الیکشن مینج کر کے ہمیں دیوار تک لگا لیا اب ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں ہم دیوار پہ لگ گئے میں کھلے ہم یہ اعلان کرتا ہوں ہمارے پاس دو راستے ہیں یا پیر پکڑیں گے یا گریوان پکڑیں گے اب یہ یہ باتیں بھول جائے کسی کے سر پہ دو سنگ کیوں نہ ہو کوئی فیران یا فیران سے بڑا کوئی آ جائے انشاءاللہ یہ لال ٹوپی جس سر پہ ہو اس سر نے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہم ہاتھ ڈالیں گے گریبان میڑا ہم نے پاکستان کی زیادہ تر مفاد میں بہت قربانیاں دی میرے خیال میں مزید پاکستان کی اعلیٰ تر مفاد میں ہم ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے ہمارا ہر قدم آئین قانون اور دستور کے اندر ہوگا ہم نہ ریاست سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں نہ کسی ادارے سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سن انیس سو تیس میں باچا خان نے اپنی قوم کی خاطر ایک اعلان کیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرف روا دوا ہے آئین پاکستان کہتے ہیں اب مجھے آپ نے نعرے کا جواب دینے میں نعرہ دوں گا آپ نے کہنا ہے بارک جاؤ 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 چوکیدار ہماری چوکیدار ہی کرے گا چوکیدار چوکیدار مزید اس قوم کو بندوق کے ذریعے نہیں ڈعا سکتا کوئی ڈرانے کی کوشش کرے گا ہمارے سینے سب کے سامنے ہم مزید چوکیدار کو چوکیداری پہ بیجے گئے آئین پاکستان کہتا ہے جاؤ 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 ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں پہ پاکستان کی شلواریں اتر رہی ہیں ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں آپ خود کہتے ہو کہ چار سو اور پانسو کا لشکر بارڈر کراس کر کے آپ پروکوں کے گریوان میں ناڈ ڈال رہا ہے جا کے ان بارڈروں کا دفاع کرو اور جس طرح میں نے بولا ہے بس اینف ایز اینف ایز اینف ایز اینف ایز اینف ایز آئے اہد کرتے ہیں کیا اہد کے لیے تیار ہے کیا آپ میرے ساتھ ہر حد تک جانے کو تیار ہے اگر ہمیں اس میں اگر ہمیں جیل جانا پڑے جیلی برنے پڑے کیا آپ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے کیا آپ میرے ساتھ پخت انخواہ کو اپنے حق کو چھیلنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے کیا آپ اپنی قوم اپنی مٹی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے ہر حد تک جانے آپ موسیقی